پرتاب کلاسز دوستو پرتاب کلاسز کے یوٹو جندر پر آپ کا سواگت ہے تو لگتار یہ سری چل رہی ہے اپنی تو آج پارٹ نمبر میں سات نمبر لے کر آئے ہوں اور جتنے بھی اب تک دو جار بائیس تک اب تک اقزام ہو چکے ہیں تو لگ بگ رازستان جی کے کے اس اقزام میں پوچھے کہ ٹو پجاس کو سنو کا روزانہ یہ ویڈیو آپ کو شام آٹھ پجے میری لائف کلاس ملتی ہے تو جلدی سے سارے ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا اور جو بھی ویڈیو ہمارے چینل پڑھنی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے پاس لگے بیل آئیکن کا گھنٹہ دبا لیں تاکہ ہم جیسے ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹی پسنہ آپ دا گئے پہنچ جائے گا تو جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں فسٹ گریڈ سیکنڈ گریڈ پی ٹی ای ریٹ مینز کی تیاری کر رہا ہے تو آگے آنے والی 2022 کی پرکشاؤں کے لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے رام باند سا بھی دوگا تو ڈیلی آپ کو یہ پندرہ منٹ میں پچاس قوشنوں کا روزانہ یہ ویڈیو ملتا ہے تو شٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری کلاس پہلا قوشن دیکھئے مغل سمرات اکبر دوارہ جس سنت کو فتح پور شکری امنتریت کیا گیا تھا وہ کون تھا تو یہ آپ کو سبھی کو پتا ہے کون تھا دادو دیال کون تھا مغل سمرات اکبر دوارہ جس سنت کو فتح پور شکری امنتریت کیا گیا وہ کون تھا دادو دیال اگلا دیکھو 1932 اسوی راجستان کا میو کسان آندولن کس کے نیترتاں میں پرانب ہوا تو 1932 اسوی میں جو راجستان کا میو کسان آندولن ہے وہ کس کے نیترتاں میں جو ہے آندولن پرانب ہوا یہ وہ تھا ڈاکٹر محمد حادی کے نیترتاں میں اس کے ڈاکٹر محمد حادی کے نیترتاں میں راجستان میں 1932 میں میو کسان آندولنے شٹارٹ ہوا تھا تیسرا کوشن دیکھو راجستان نیرواچن آیوک کے بارے میں نیمن کتھروں پر ویچار کیجئے امن صحیح نیرنے کا چناؤ کرنا ہے چناؤ کیجئے یعنی کی راجستان نیرواچن آیوک کے بارے میں بتانا ہے نیچے یہ کور دیو ہیں راجستان کی پنچائتوں امن نگر پالکوں کے چناؤ کے لیے نیرواچن سوچی تیار کرنا جن میں بتانے ہے بھی کون سا اس میں کتن صحیح ہے تو پہلا اس کا صحیح ہے پنچائتوں اہوں نگر پالکوں کے لئے چناؤ سمپن کروانا یہ بھی قطن کیا ہے صحیح ہے بھارتی نرواچن آئیوگ دوارہ پرستیت نرواچن سوچی کا چین اور تیار کرنے کا کرے یہ قطن یہ نرواچن آئی کو نہیں ہوتا تو دیار رکھنا اوپسن نمبر 10 کا رائٹ آن سر جگہ پہلا اور دوسرا قطنیاں پر نرواچن آئیوگ کے یہ کارے ہوتے ہیں دیار رکھنا چار نمبر دیکھو تو راجستان میں کام مڑ جاتی کے لوگوں دوارہ نیمن میں سے کون سا سنگیت وادی انتر بجائے جاتا ہے کام مڑ جاتی تو یہ بجائے جاتا ہے تندورہ تو رام دیو جی آپ کو بتا ہے کام مڑ جاتی کے لوگ رام دیو جی کی پوجا کرتے ہیں اور سنگیت وادی انتر کون سا بجائے جاتا ہے تندورہ اگلا کوشن دیکھو راجستان کے سندرم میں پنچ ویدہ کیا ہے راجستان کے سندرم میں پچ ویدہ کیا ہے تو یہ ہے دیار رکھنا کیا ہے موٹی سوٹی شول کیا ہے یہ راجستان جو سب داولی ہے اچھی طرح سے دیار رکھنا ریٹ جو سپیشل ریٹ والے بیدارتی ہیں اچھی طرح سے ان کو یاد رکھنا لگ سی تو راجستان کی صندرم میں پچویدہ کیا ہے موٹی سوٹی شول نیچ دیکھو راجستان میں لوکا یکت کا کاریکال ہوتا ہے راجستان میں لوکا یکت کا کاریکال ہوتا ہے تو دیار رکھنا راجستان میں لوکا یکت کا کاریکال کیا ہوتا ہے اس طرح یہ کیا ہے پٹواری کے ایکزام میں پچا گیا تھا اور اس کوشن میں کیا ہے بونس ملا تھا اس کوشن میں بونس ملا تھا اس لئے اس کو بونس آنکس میں مانا گیا لالیا وکالیا میلا کہاں اجید ہوتا ہے تو دیار رکھنا لالیا وکالیا میلا لگتا ہے اجمیر میں اپس نمبر 10 کا کریکٹران سوڑ جگا لالیا وکالیا میلا اجمیر میں لگتا ہے اگلا کوشن دیکھو کون سا یوگم صحیح ہے یہ بتانا ہے ایک طرف سہستان ہے اور دوسری طب ان کے ستاپنا ورش دی ہوئے ہیں تو دیار رکھنا اس کا رائیٹ آنسل ہو جائے اپس نمبر بی راجستان لیلیت کلاک آدمی انیس سو ستاونس کی ستاپنا ہوئی تھی یہ رائیٹ آنسل ہو جائے گا یہ جو اکٹوبر میں چوئیس اکٹوبر کو جو پٹواری کا ایک جام ہو تھا یہ چوتھی شپٹ میں آئے ہوئے کوشن ہے تو یہ دیار رکھنا اپس نمبر 10 کا کریکٹ آنسل ہو جائے گا راجستان کے مکھے مدری کے روپ میں نیمن میں سے کس یوگم میں سروا دکبار شپت لی ہے یعنی کہ یہ آپ کو بتانا ہے بھی راجستان کے مکھے مدری کے روپ میں نیمن میں سے کس یوگم میں سروا دکبار ہے شپت لی گی ہے تو دیار رکھنا یعنی کہ کن مکھے مدری نے شپت لی ہے تو یہ ہے ریدیو جو سی ہو رہا ہے بیرو سنگ شے کاوت اپس نمبر ایک اس کا کریکٹ آنسل ہو جائے گا اگلہ دیکھو نیمن میں سے کون راجستان راجیہ مانوہ دکار آئیو کے ایک ادھیکس نہیں تھے یعنی کہ راجستان راجیہ مانوہ دکار آئیو کے ادھیکس نہیں تھے تو نیامورتی آئیو کے جین تھے سگیر تھے بٹناغر تھے لیکن جو پریم چند جین احمد ہے یہ نہیں تھے اپس نمبر ڈیس کا کریکٹ آنسل ہو جائے گا راجستان میں ساتوڑی تیز نامک تیوہار بنائے جاتا ہے راجستان میں ساتوڑی تیز نامک تیوہار بنائے جاتا ہے یہ بنائے جاتا ہے بادرپد کرشن ترتیا کو کب بنائے جاتا ہے بادرپد کرشن ترتیا کو ساتوڑی تیز نامک تیوہار ہے بنائے جاتا ہے اگلہ دیکھو راجے کے مکھے سوچنا ایوکت کی نکتی کون کرتا ہے تو راجے مکھے سوچنا ایوکت کی نکتی کرتا ہے راجے پال اپسن نمبر ڈیس کا رائٹان سلجے گا کون کرتا ہے مکھے سوچنا ایوکت کی نکتی راجے پال راجستان میں پرمک مکہ اتبادک جیلے ہیں یہ ہے بھیلوڑا چیتوڑگڑ اور ادیپور یہ اب کی بار یہ پٹواری کے ایکجام میں آیا پچھلی بار اور اب کی بار جو لیب ایسیسٹنٹ کا ایکجام ہوئا تھا ان میں یہ کوشن ہو بہو یہ کوشن پوچھا گیا تھا ہی بھی راجستان میں مکہ اتبادک جیلے کون سے ہیں تو یہ ہے بھیلوڑا چیتوڑگڑ اور ادیپور راجستان کا پہلا سپائس پارک یعنی مسالہ پارک ستابط کیا گیا تھا یہ آپ کو سبی کو پتا ہے کہاں پر ہے زودپور میں کہاں پر کیا گیا راجستان کا پہلا سپائس پارک یا مسالہ پارک ہے کہاں ستابط کیا گیا تھا زودپور میں اگلا دیکھو حال میں راجستان کے کس ونے جیو بیارن کو راجے کا چوتھا باغ سرکشی چہتر انمودیت کیا گیا ہے تو یہ آپ کو پتا ہے بھی بن بھی چکا ہے تو یہ ہو جگا رامگڑ وشداری کونسا ہے رامگڑ وشداری جو ونے جیو بیارن ہے اس کو راجے کا چوتھا باغ سرکشی چہتر انمودیت کیا گیا ہے ہلدی گاٹی کا یود کب لڑا گیا یہ آپ کو پتا ہے ہلدی گاٹی کا یود پندرہ سو چھنٹری سوی میں لڑا گیا تھا یہ آپ کو سبھی کو پتا ہے بڑا ہی شاندار کوشن آیا تھا یہ سارل کوشن ورٹی سال سمردہ کن جیلوں میں پائی جاتی ہے ورٹی سال سمردہ تو ورٹی سال سمردہ پائی جاتی ہے ہڑوتی چہتر میں جالا وار کورٹا اور بندی میں آپسن نمبر 10 کا کریکٹر سنجھے گا جالا وار کورٹا بندی یعنی کی ہڑوتی چہتر میں ورٹی سال سمردہ پائی جاتی ہے زیادہ تر یہی مردہ ایک جام میں پوچھے جاتی ہے راجستانی باسا دیوس منہ جاتا ہے راجستانی باسا دیوس تو یہ بنائے جاتا ہے 21 فریوری کو کہیں 30 مارچ مت کر دینا 21 فریوری کو راجستانی باسا دیوس منہ جاتا ہے اور راجستان ستاپنا دیوس منہ جاتا ہے 30 مارچ کو یہ ڈیان رکھنا راجستان دیوس منہ جاتا ہے تیس مارچ راجستانی باسا دیوشمنجاتات پسو میلا تلوڑا بارڈ میند میں لگتا ہے وہ کس ماہ میں اس کا اعجن ہوتا ہے یہ چطر ماہ میں کس ماہ میں لگتا ہے چطر ماہ میں مل ینات پسو میلا تلوڑا بارڈ میند میں اس کا اعجن ہوتا ہے گو سونڈی کا سلالک ستیت ہے بارہ میں چیتوڑگر بھیلوڑا اجمیر گوسونڈی کا سلہ لیک تو دیانکھنا گوسونڈی کا سلہ لیک ہے چطوڑ گڑ میں کس میں ہے چطوڑ گڑ جلے میں اگلا دیکھو جالرہ پاٹن جالاوار کا سوریہ مندر کس کے دورہ نرمت کیا گیا تھا جالرہ پاٹن جالاوار کا جو سوریہ مندر ہے وہ کس کے دورہ نرمت کیا گیا یہ کیا گیا تھا ناغ بڑھ دویتیا کے دورہ اپس نمبر 20 کا رائٹ آنس رہ دے گا ناغ بڑھ دویتیا کی دورہ جالرہ پاٹن جالا وڑھا سوریہ مندیر نرمت ہے کیا گیا بڑھلا سولر پارکستیت ہے یہ آپ کو پتہ ہے جودبور میں ہے کام پر ہے بڑھلا سولر پر کام پر ہے جودبور میں اگلا قسم دیکھو جنگنہ دوزار گیارہ کے انصار راجستان میں سروادک انسوچی جن جاتی کی جن سنکیا والا زیلہ کونڈ سا ہے تو دوزار گیارہ کی جنگنہ کے انصار راجستان میں سروادک انسوچی جن جاتی کی جن سنکیا والا سروادک جو جیلہ کونڈ سا ہے وہ ہے اوڈیپور کونڈ سا ہو جے گا اوڈیپور نیش دیکھو کامی اچھا کیا ہے کامی اچھا آپ کو پتہ ہے ودی انتر ہے کیا ہے کامی اچھا ایک پرکار کا ودی انتر ہے اگلا دیکھو راون حتہ کس پرکار کا ودی انتر ہے راون حتہ بتائیے مجھے راون حتہ کس پرکار کا ودی انتر ہے تو راون حتہ ہے تت یعنی کی تار سے چلنے والا تار سے بجنے والا ودی انتر ہے تت یعنی کی راون حتہ اگلا دیکھو سری لال جو سی ایک پرمک چترکار ہے بڑی تھنی کے پچھوائی کے مانڈنا کے یا پٹ چترکار یا پھڑ کے تو بتائیے مجھے سری لال جو سی ایک پرمک چترکار ہے تو یہ ہے پٹ چترکار یا پھڑ کے آپس نمبر ڈیس کا رائٹن سردگا سری لال جو سی ایک ہے پٹ چترکار یا پھڑ کے پرمک چترکار ہے نمبر اکترکار میں سی ایک 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 سی ا سیتھ کالین ورشہ ماؤٹ ہوتی ہے سیدھ کالین ورسہ ماؤٹ یہ آپ کو بتا ہے پکشمی وکشوبوں دوارہ جو آتی ہے نا سردیوں میں جنوری فریوری میں جو بارش ہوتی ہے جو اپنے ربی کی فصل کے لیے جو لاپ دائک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ماؤٹ اور یہ پکشمی وکشوبوں کے دوارہ سیدھ کالین ورسہ ہوتی ہے اگلا دیکھو سوطنترتہ سنگرام سینانی ساگر مل گوپا نیوازی تے یہ آپ کو بتا ہے جیسل میر کے ساگر مل گوپا کا سمند کی سیدھا جیسل میر جلے سے اگلا دیکھو بھیانس روڑگڑ سے بیجولیا کے مدیہ پتھار کہلاتا ہے تو بھیانس روڑگڑ سے بیجولیا کے مدیہ پتھار کہلاتا ہے اوپر مال کا ہونسا کہلاتا ہے اوپر مال کا پتھار ہے کہلاتا ہے پوتھی کھانا سنگرالے شتید ہے پوتھی کھانا تو پوتھی کھانا ہے زیبپور میں کہاں پر ہے پوتھی کھانا سنگرالے یہ بہت بار میں نے کوشن کروا دیا آپ جتنے بھی میں نے آپ کو کروایا تھے کتنی بار یہ ایکزام میں کوشن آیا ہے بھی باتاری پھولواری پوشتا کے رچیتا کون ہے ویجیدان دیتھا راجستان میں اتخات بومی ستلا کرتی دکھائی دیتی ہے یہ دیتی ہے سوائی مادوپور کورولی اور دھولپور میں اگلا دیکھو جاجم آجم چھپائی پرشید ہے جاجم یا آجم چھپائی کہاں کی پرشید ہے بار میر چتوڑگڑ دوستہ زودپور جاجم آجم چھپائی پرشید ہے چتوڑگڑ کی چتوڑگڑ ہے زیلے کی نیش دیکھو رامس نیس سمپردائی کی پرمک پیٹ یا گدی ستیت ہے سمدڑی بار میر سلیم آباد ازمیر گلتہ جیپور شاپرا بھیلوڑا تو اس کا رائٹان سرو جگہا شاپرا بھیلوڑا میں کیا ہے رامس نیس سمپردائی کی پرمک پیٹ ستیت ہے اگلا دیکھو بارتھپور بے کرولی جیلے راجستان کی کون سے کریشی جلوائی کھنڈ کے انترگت آتے ہیں آج کل جہتی تر بہتیک پردائیٰوں میں کیا ہے اس طرح کا یہ کوشن آتا ہے ابھی جو ویڈیو منز کا ایک جام ہوتا اس طرح کا یہ کوشن بھی آیا تھا تو بارتھپور بے کرولی جیلے راجستان کی کون سے کریشی جلوائی کھنڈ کے انترگت آتے ہیں یہ آتے ہیں تھرڈ بی کے انترگت کس کے اوپسن نمبر ایک اوپسن نمبر ایک اس کا رائٹہ انصال جگہ تھرڈ بی کے اندرکتہ آتے ہیں اگلہ دیکھو نیون میں سے بیڑ کی کس نسل کو راجستان کی میرونوں بھی کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے چوکلا بیڑ کو اس کو کہتے ہیں چوکلا بیڑ کو کیا ہے یہ بیڑ کی ایک نسل ہے اور اس کو راجستان کی میرونوں بھی کہا جاتا ہے نیچ دیکھو نمینتم پسیدن گرنہ کے انشار بھارت کے سبی راجیوں بکری کی عبادی میں راجستان کا استان ہے نمینتم پسیدن گرنہ کے انشار بھارت کے سبی راجیوں میں بکری کی عبادی میں راجستان کا کون سا استان ہے تو اس میں ہو جائے گا پرثمستان کون سا استان ہو جائے گا پرثمستان اگلہ دیکھو کتیپیہ راجپوس ساسکوں کی سوچی دیگی ہے اب یہاں پہ آپ کو بتانا ہے بھی راجپوس یہ سوچی دیگی ہے ان میں سے ان دو کا چین کرنا ہے جنہوں نے مغلوں کا سیوگ نہیں کیا تھا تو ان چاروں میں سے آپ کو یہ بتانا ہے بھی کس آسک نے کیا ہے مغلوں کا سیوگ نہیں کیا اس کا رائٹ آنسور دیگا دیان رکھنا رانا سانگا اور کیا ہے چندر سین ان دونوں نے کیا ہے مغلوں کا سیوگ نہیں کیا مان سنگ اور رائے سنگ تو آپ پتہ ہی ہے مغل دروار میں یہ تھے تھے تو آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسور دیگا ایک اور ہے دو بہت ہی شاندر کسن آئے تھا یہ کمبلگڑ کی دیوار کی لمبائی کتنی ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے 36 کلومیٹر کمبلگڑ جو درگ ہے اس کی دیوار کی لمبائی کتنی ہے 36 کلومیٹر بہت ہی شاندر کسن آئے تھا اس طرح میں یہ اگلے دیکھو مہرنہ پرتاب کی مرتیو کے پسچاد نём میں سے کونسا راتپود میوارڈ کا ساسک بنا مہرنہ پرتاب کی مرتیو کے بعد نمر میں سے کونسا راتپود میوارڈ کا ساسک بنا تو یہ بنا تھا آمر سنگ کون منہ تھا آمار سنگھ اگلا دیکھو کون سا راجستان کی اہاڑ بنا سنسکرتی کا پرمکستل نہیں ہے یہ پوچھا ہے بھی راجستان کی اہاڑ بنا سنسکرتی کا پرمکستل نہیں ہے گلون ہے او جیانہ ہے بالت ہے لیکن لوتھل نہیں ہے اپسن نمبر ڈیس کا رائٹہ سر جگہا لوتھل گجرات میں بڑھتا ہے وہ راجستان کی اہاڑ بنا سنسکرتی کا یہ پرمکستل نہیں ہے نیکس دیکھو تو نمبر ڈیس میں سے کون سی ندی راجستان کی بنگال کی کھاڑی اپوہا تندر کی ندیوں میں شامل نہیں ہے بھی کون سی جو ندی ہے وہ بنگال کی کھاڑی میں اپوہا تندر کی ندیوں میں شامل نہیں ہے یعنی کی نمبر سے آپ کو یہ بتانا ہے کون سی ندی ہے جو بنگال کی کھاڑی میں نہیں گرتی ہے تو وہ ہے لونی ندی کون سی ندی ہو جائے گا اس کا لونی ندی لونی ندی عرب ساکر میں گرتی ہے راجستان کے نملکت میں سے کون سے جلے انتراشتی شیمہ پر شتیت ہے انتراشتی شیمہ پر آپ کو بتا ہے چار جلے شتیت ہیں وہ ہے بیکانیر گنگانگر جیسل میں رو رہے بارڈ میرے آپسن نمبر سیس کا کریکٹ آنسر ہو جیگا اگلا دیکھو نملکت میں سے کون سا سیلہ لیک چوہان راجونس کی ونساولی کے بارے میں جانکری اپلود کرواتا ہے بہت ہی شاندار کوشن ہے یہ اچھی طرح سے پڑھنا کون سا سیلہ لیک ہے جو چوہان راجونس کی ونساولی کے بارے میں جانکری اپلود کرواتا ہے یہ ہے بجولیا سیلہ لیک کون سا ہے بجولیا سیلہ لیک بیڑ کی سوناڑی پر جاتی ادھکانستہ راجستان کی نمل میں سے کن جلوں میں پائی جاتی ہے بیڑ کی جو سوناڑی پر جاتی ہے وہ راجستان کے کن جلوں میں پائی جاتی ہے یہ پائی جاتی ہے دیان رکھنا اوڈیاپور ڈنگرپور اور بھیلوڑا میں اوپسن نمبر بیس کا کریکٹان سر جگہ بیڑ کی جو سوناڑی پر جاتی ہے وہ ادھیاپور ڈنگرپور بھیلوڑا راجستان کی جلوں میں پائی جاتی ہے اگلا دیکھو ہلدی گاٹی کے یود میں نمن میں سے کس ویدوان نے خمنور کا یود کہا ہے یعنی کی ہلدی گاٹی کو یود ہے جو کس ویدوان نے اسے خمنور کا یود کہا ہے تو یہ کہا ہے ابو الفجل نے کس نے کہا ہے ابو الفجل نے اسے خمنور کا یود کہا ہے کس کو ہلدی گاٹی کے یود کو آج کا انتیم کیواسن دیکھو راجستان کی نمبر بھیلے من سے کن جلوں میں سروادsitech وان اچھا دن ہے یعنی کی راجستان کی نمبر بھیルے من سے کن جلوں میں سروادحت وان اچھا دن ہے تو باتئیے مجھے اس کا انتیم کیواسن کا جواب کن جلوں میں سروادsitech وان اچھا دن ہے تو یہ ہے باران چتوڑگڑ اور اوڈیپور اب آپ کو پتا ہے پرتیشت میں بھی سب سے ٹوپ پر ہے اور چہتر پر میں بھی سب سے ٹوپ پر ہے تو یہ دیا رکھنا باراں ادیپور چیتوڑ ادیپور چیتوڑ گڑ میں کیا ہے سروادی کے ون اچھا دن ہے تو یہ پچاس کوشن تھے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک شیئر کردنا لگاتار یہ آپ کو آر ایس اسم بی دواراب تک جتنے بھی اگزام ہو چکے ہیں تو یہ ڈیلی آپ کو یہ کوشن ملتے ہیں آپ کو بھی پتا چل جائے گا کس طرح اگزام میں کوشن آتے ہیں کس طرح کی اگزام میں کوشن ہیں پوچھے گئے ہیں ریوائز آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ آنے والے اگزام میں کئی ویاری ہمیں کوشن کیا ہو بھوئے اگزام میں آگے دیکھنے کو مل سکتے ہیں دنیا واد دوستو جائے ہند جائے بارت رادے کشنا